بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی ایزی اور آسان آپشن کے بارے میں انفرومیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ امریکن کنٹری پیرو کی جس کا ویزا بہت ہی آسان ہے چاہیے یو اے ای سے اپلائی کرنا چاہیں سعودی ایراب یا انڈیا یا کسی بھی کنٹری سے آپ اپلائی کرنا چاہیں اس کا ویزا آسان ہے پیرو کا اور اس کی ریکوائرمنٹ بہت ہی سمپل ہے جو لوگ ٹورس ویزا پہ پیرو جاتے ہیں وہ 180 days یعنی 6 ماہ تک وہاں رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہاں جو temporary residence ہے جو permanent residence ہے اس کے علاوہ citizenship of پیرو اس کے کئی ایزی option موجود ہیں جو پاکستانی، انڈیا، نیپالی، بنگلہ دیشی اور جو ہمارے اس neighboring country کے لوگ ہیں ان کے لیے کافی زیادہ suitable ہیں اور اس میں کوئی بہت زیادہ expenses بھی نہیں ہیں تو یہ ایک اچھی اور ایزی country ہے اس کے بارے میں ہم بہت important information آپ کے ساتھ share کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو پیرو کا جو tourist visa ہے اس کا process بتائیں گے جو کہ بہت ہی سمپل ہے اس کے لیے جو required documents ہیں اس میں سب سے پہلے visa application form جو آپ آسانی download کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل سا form ہے ایک page کا form ہے اس کو fill کرنا بھی کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے بعد آپ کا جو passport ہے وہ 6 ماہ valid ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس return ticket اس کی reservation ہونا چاہیے اسی طرح hotel booking وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ یہ سمجھیں کہ جو اس کا capital ہے پیرو کا لیما وہاں 15 سے 20 dollar کے درمیان per night اچھا جو stay ہے وہ مل جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو airbnb کی website پہ آپ accommodation تلاش کر سکتے ہیں اس کی booking بھی کروا سکتے ہیں دو آپ کو passport size photos چاہیے ہوں گی اس کے علاوہ bank statement bank statement کے لیے کوئی لمبی چوڑی requirement نہیں ہے اگر 3 سے 6 ماہ کا بھی bank statement ہوگا تو وہ چلے گا لیکن وہ bank statement جو bank ہے اس سے stamp ہونا چاہیے پیرو کے tourist visa کی fees تقریباً 30 US dollar بنتی ہے جو کہ پاکستان کے تقریباً 4700 رپے اور انڈیا کے تقریباً 2200 رپے بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ job کرتے ہیں تو آپ کو اپنی company کی طرف سے NOC letter چاہیے ہوگا اور 3 ماہ کی salary slip اس کے علاوہ اگر آپ business کرتے ہیں تو آپ کو business کے document لگانے ہوں گے ان سارے documents کے ساتھ آپ نے ایک cover letter لگانا ہے جس میں آپ نے اپنا visit کا purpose لکھنا ہے اور آپ نے کن کن جگہوں پہ جانا ہے اس کی مختصر سے آپ نے اس میں تفصیل لکھنی ہے جو لوگ UAE میں وہ وہاں سے اس کا visa apply کر سکتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس جو emirates کا ID card یا residence permit یا valid birth permit وہ ہونا چاہیے اس کے embassy کا جو contact link ہے وہ بھی ہم نے ویڈیو کی description میں share کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ انڈیا میں ہیں یا سعودی عرب وغیرہ کہیں سے بھی پیرو کا tourist visa آپ apply کر سکتے ہیں اس کے لیے تمام جو links ہیں وہ ہم نے ویڈیو کی description میں share کر دیا ہیں آپ وہاں سے جا کے اس کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں Republic of Peru کی residency اور اس کے passport کی work, business, شادی یا بطور retired person پیرو میں temporary اور permanent residence حاصل کی جا سکتی ہے دو سال بعد وہ لوگ پیرو کی شہریت اور passport حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے وہاں شادی کر لی ہو یا وہ لوگ جو یہ proof کر سکیں کہ ان کی سالانہ آمدنی 1300 US dollar تک ہے لیکن اس کے لیے سپینش زبان کا ایک ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنا ہوتا ہے جس میں پیرو کی history اس کا جغرافیا اور country کے بارے میں بنیادی معلومات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اگر پیرو کی temporary residence کی بات کریں تو یہ ایک سال کے لیے جاری ہوتی ہے جسے ہر سال تین سال تک renew کرائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ بعض conditions میں پیرو کی permanent residence یعنی پی آر یہ بھی apply کی جا سکتی ہے دوستو اس کا پی آر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ indefinite period کے لیے ہوتی ہے اور اسے renew نہیں کرانا پڑتا دوستو ایک تو پیرو کی جو citizenship ہے اس کے لیے options کافی زیادہ آسان ہیں اور جو ہمارے پاکستانی یا انڈینز وغیرہ لوگ ہیں ان کے لیے کافی زیادہ suitable ہیں ہینلے جو passport کی global ranking ہے اس کے مطابق جو اس کا global rank ہے وہ ہے 38 اس کے علاوہ پیرو کے passport پر دنیا کے 135 یا 135 ممالک میں ویزا فری انٹری کی سہولت آسل ہے اس میں نہ صرف یورپی یونین بلکہ شہنگن ایریا کے تمام ممالک شامل ہیں جیسے جرمنی، فرانس، اٹلی، نوروے، سویڈن، ڈینمارک ان تمام ممالک میں ویزا فری ایکسس کی سہولت موجود ہے دوستو اگر پیرو کی citizenship by investment کی بات کریں تو کچھ سالوں پہلے تک اس کی جو limit تھی وہ تھی 30,000 US dollar کوئی اگر وہاں invest کرتا تھا تو اس کو وہاں کی citizenship مل جاتی تھی لیکن اب یہ بڑھ چکا ہے یہ ہو چکا ہے ایک لاکھ چوہن ہزار US dollar کی جو investment کرے گا اسے فوری طور پر وہاں کی citizenship مل سکتی ہے تو جو لوگ invest کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے otherwise جو عام لوگ ہیں ان کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ suitable options ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ وہاں کی temporary residence لے سکتے ہیں اس کے لیے پی آر بہ آسانی لے سکتے ہیں اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی requirement نہیں ہے یا تو اس کے لیے آپ کو وہاں کا work permit حاصل کرنا ہوگا اگر آپ وہاں موجود ہیں چھ مہینے کا time ہے بہت لمبا time ہے اس دوران آپ کوئی بھی employer تلاش کر سکتے ہیں work contract لے سکتے ہیں اس کے بعد وہاں کا ایک ID card بنتا ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں otherwise اگر آپ کوئی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت معمولی سی جو انہوں نے limit رکھی ہے کہ آپ 1200 سے 1300 US dollar اگر آپ یہ show کر سکیں کہ آپ کی income ہے چاہے وہ آپ کوئی چھوٹا موٹا وہاں business کر رہے ہو یا آپ freelancing کر رہے ہو یا کہیں job کر کے آپ اتنے کمارے ہو یا کوئی آپ کو pension ملتی ہو آپ کو retire person ہے تو اس صورت میں آپ وہاں کی جو permanent residence ہیں وہ apply کر سکتے ہیں اب دوستو جو لوگ tourist visa پہ پیرو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو اس کے بارے میں کچھ بنیادی information ہوں تو پیرو کا جو پورا نام ہے وہ republic of پیرو ہے یہ ایک south american country ہے جس کا capital lima ہے پیرو کا border بولیویا ایکوارڈور برازیل اور کولمبیا سے لگتا ہے جبکہ اس کی ایک جانب pacific ocean یعنی بیرہ اوکینوس ہے اس کی سرکاری زبان سپینش ہے اور کل عبادی تقریبا 32 لاکھ ہے پیرو کا culture اور history بہت قدیم ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ پیرو کی جو دنیا بھر میں شورت ہے وہ ہے amazon کے جنگلات اور ایک ماچو کے نام سے ایک پرانا ancient city ہے lost city ہے وہ وہاں موجود ہے ان places کی وجہ سے دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں tourist وہاں آتے ہیں اب سے کچھ سال پہلے تک کی جو figures ہیں اس کے مطابق تقریبا 36 لاکھ tourist سالانہ amazon کے جنگلات اور یہ جو میں آپ کو پتا ہے کہ ایک historical وہاں پہ city ہے lost city وہ دیکھنے کے لیے وہاں آتے ہیں تو پیرو کا جو culture ہے اور اس کی history ہے وہ کافی زیادہ reach ہے اس کے علاوہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ friendly اور خوش مزاج ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں پیرو کی economy کافی مضبوط ہوئی ہے اور وہاں کافی زیادہ foreign investment بھی آئی ہے اس کی جو currency ہے وہ sol یعنی soul کہلاتی ہے پیرو کا ایک soul پاکستان کے تقریبا 45 روپے اور انڈیا کے تقریبا 22 روپے کے برابر ہے friends اگر پیرو کی flights کی بات کریں تو اس کے لیے ہم آپ کو پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ آپ اس کے لیے کسی اچھی travel agency سے رابطہ کریں وہ آپ کو اس کا ایسا flight route بتا دیں گے جس کے لیے آپ کو USA یا یورپ سے نہیں گزرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو flight کی cost ہے اس کے بارے میں بھی وہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس season میں آپ کو 3-4-5 لاکھ کا ticket ملے گا اور کس season میں اس کو 2-5 لاکھ روپے میں بھی آپ ticket حاصل کر سکتے ہیں اب دوستو جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ پیرو کا ویزا کہاں apply کریں اس کے لیے پاکستان میں پیرو کا اعزازی consulate موجود ہے ہم نے جو اعزازی consul journal ہیں تاریخ خان آفریدی صاحب ان سے email کے ذریعے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں اور وہ پیرو کا tourist visa apply کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بیجنگ جانا پڑے گا چائنا وہاں جو پیرو کی ambassie ہے وہ وہاں apply کر سکتے ہیں اب دوستو ظاہر ہے آج کل جو صورتحال چل رہی ہے اس میں چائنا کا travel کرنا اور جا کے وہاں سے پیرو کا ویزا لینا یہ تو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال یہ option ہے in future تو جب حالات normalize ہوں گے تو جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم نے آپ کی معلومات کے لیے clarification کے لیے یہ جو information ہے وہ share کی ہیں تاکہ آپ کی knowledge میں رہے اس کے علاوہ دوستو جو اعزازی کانسل جرنل ہیں پیرو کے یہاں پہ تاریخ خان آفریدی صاحب آپ خود بھی email کر کے ان سے کوئی second option کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں حالات normalize ہو جائیں گے اس کے بعد بھی شاید کافی لمبے عرصے تک یہ ممکن نہ ہو تو کوئی second option ایسا بتائیں کہ جب تھوڑے حالات بہتر ہوں تو ہم اگر پیرو کا ویزا apply کرنا چاہیں تو بہت آسانی کر سکیں تو آپ ان کو email کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے بھی ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے ہمیں reply کیا امید ہے وہ آپ کو بھی reply کریں گے otherwise دوستو جو دیگر کسی country سے apply کرنا چاہیں پاکستانی جا کے tourist visa پہ جیسے کوئی تائلینڈ دوبائی یا کسی اور country سے apply کرنا چاہے تو یہ یاد رکھیں کہ tourist visa پہ کسی جا کے کسی third country سے کسی اور country کا visa apply کرنا mostly ambassadors اس کے لئے applications وصول نہیں کرتی ہیں کچھ special cases ایسے ہوتے ہیں جس میں بعض embassies وہ applications لے لیتی ہیں اور visa process کر دیتی ہیں تو لہٰذا اگر بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوگا کہ ہم دوبائی سے apply کر لیں گے یا ہم سعودی عرب سے apply کر لیں گے tourist visa پہ جا کے یا ہم Thailand سے جا کے apply کر لیں گے تو اس کے لئے ان کو چاہیے کہ جو وہاں پہ پیرو کا consulate یا embassy موجود ہے اس سے جانے سے پہلے رابطہ ضرور کر لیں otherwise جو لوگ سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز وغیرہ سے apply کریں گے جن کے پاس وہاں کے work permit یا resident card وغیرہ ہیں تو وہ لوگ تو وہاں کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پک سکر بکو سبسکر بکیدی شکریہ